سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے زکاة اسلام کا بنیادی رکن آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة اسلام کا بنیادی رکن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے نمبر ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکاة ادا کرنا نمبر چار حج کرنا نمبر پانچ اور رمضان کے روزے رکھنا زکاة کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں نماز اور زکاة کا ایک ساتھ بتیس مرتبہ ذکر آیا ہے زکاة کی فرضیت کتاب السنت سے ثابت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاقِيمُ اسْقَلَاتَ وَآَتُ الزَّكَاةَ اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکاة فرض کی ہے مالداروں سے لے کر فقرہ کو دی جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ